اسلام علیکم میرے ہوم میل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ گمیت ہے خیریت سے ہوں گے اور ایک بار پھر بہت ہی ہیلڈی زبردست سے کوئی کسی لو بجڈ ایک ریسی پی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تل اور یہ ہے گرڈ اور ہم گھر میں بنانے جا رہے ہیں تل کے لڈو جو کہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں کوئی بنتے ہیں جلدی جلدی کام کرنا پڑتا ہے لیکن باہر سے ہم لاتے ہیں تو کافی ایکسپینسیو بھی ہوتے ہیں ہم چلیے گھر میں ہی آپ کو یہ مزہدار سے تل کے لڈو بنانا سکھاتے ہیں جو کہ بچوں بڑوں کے سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی اور ویسے بھی تل کھانا جو ہے باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تاثیر میں گرم ہوتا ہے تو چلیے جلدی سے بنانا سکھاتے ہیں ایک پین میں ہم نے تین ٹیبل سپون ہم نے پانی لیا ہے اس میں ہم نے گھڑ کو ڈال دیا ہے تقریباً آدھا پاؤ گھڑ ہے یہ دیکھئے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ ہم میلٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے میلٹ کر لیا ہے اچھے سے میلٹ کریں گے اس کو تمام اس کی گھٹلیاں جو ہیں اس کو بلکل یک جان کر لیں گے میلٹ کر کے یہ دیکھئے جیسے ہی تار بننے والا ہوگا اس میں ہم تل ایٹ کریں گے لیکن ابھی ہم ہلکی ہلکی آنچ پہ کر رہے ہیں اس موت ہو گیا ہے گھڑ اس موقعے پہ ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں گھی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے چلا رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ کتنی یمی یمی چیزیں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں یہ دیکھئے کوئی کوئی اکسا ہمارا ہاتھ چل رہا ہے اور گھڑ پھول گیا ہے کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے بس بلکل ہمارا گھڑ ریڈی ہو گیا ہے کہ ہم اس میں تل ڈالیں گے اور بس اب ہم اس میں تل جلدی سے ڈال کے اس کو کوئی کلی سا چلائیں گے اور یہ دیکھئے فرینڈز جلدی جلدی سے ہم چلا رہے ہیں اور ایک پین کو ہم نے پہلے سے گریس کر آوا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اب اس میں ہم تمام میکسچر کو ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ چھپکے نہیں اور اس کو ہلکا گرم میں ہی ہمیں لڈو بنانے ہوں گے ذرا سا مشکل لگے گا گرم گرم میں لڈو بنانا لیکن اگر یہ سخت ہو گیا تو پھر نہیں بن پائیں گے گرم گرم میں ہی یہ کام کرنا ہوگا اور ہم جلدی جلدی اس کے لڈو بنا رہے ہیں اور یہ دیکھئے فرینڈز کتنے زبردست سے ہمارے سارے تل کے لڈو جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں کتنے ہیلڈی لگ رہے ہیں کتنے زبردست ٹیسٹی لوک آئی ہے اس کی اور اس کو ضرور کھانا چاہیے کیونکہ ہیلڈ کے لیے گھڑ بھی بہت اچھا ہے اور تل بھی بہت اچھے ہیں بچوں کو کھلائیں بلخصوص ان کے لیے بہت فائدے مند ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح ہمیں لائک اینڈ کمنٹس کرتے رہیں آپ سے چاہوں گی اجازت نیکس ریسپی تک تھانک یو اللہ حافظ